موسیقی 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 وہیں پر ذرا ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں ان کی اچیومنٹس کی بارے میں ہمیں بتائیں ان کی وطن سے کتنی محبت تھی خیر اس کا ثبوت دینے کی تو ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی اس ملک کے لیے لیکن میں چاہوں گے کہ آپ کی زبانی آجم ان کی کہانی سنیں میرے ہزبنڈ لفٹین کنر راشد شہید بہت زیادہ ڈیلیکیٹ قسم کے آفیسر تھے بہت انٹیلیجنٹ تھے اپنے پروفیشن میں بھی ویسے بھی ایک بہت اچھے ہمبل اور ایک بہت اچھے انسان تھے لیکن میں ادھر تمام شہدہ کی بات کروں گی جو بھی اس ملک پہ نچھاور کرتا ہے اپنی جان چاہے وہ کوئی سپاہی ہو چاہے وہ کوئی حوالدار ہو چاہے وہ صوبہدار ہو اور چاہے وہ کوئی آفیسر ہو سب کے سب جوتے ہیں ان کی جانے اور ان کی قربانی اور ان کا جذبہ ایک جیسا ہوتا ہے اس ملک کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کا وطن ان کے لئے پہلے اور فیملی اور گھر والے سب بات میں آتے ہیں اور باقی میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گے کہ اور جس طرح ہم زائرہ جب ان کی زندگی کی بات کرتے ہیں اگست دو ہزار ستنہ کی بات کرتے ہیں بچے بہت چھوٹے تھے بہت چھوٹے بچے تھے اس کے بعد مضبوط رہنا ایک ماں بننا ایک رول کو نبھانا کتنا مشکل رہا آپ کے لئے مشکل تھا کافی مشکل تھا ٹائم بہت چیلنجز تھے الحمدللہ سکس ہیئرز گزر گئے ہیں اس چیز کو اب جا کے مجھے ایسے لگتا ہے میں بہت سٹیبل ہو گئی میں ہوں اس تائم پہ بہت میری چھوٹی بیٹی تھوئیئرز کی تھی اور بڑا والا نائن ہیئرز کا تھا بہت ڈیفیکل تھا چھوٹی چھوٹی ان کی چیزیں تھیں میرے پاس questions کے answers نہیں ہوتے تھے ان کے مشکل ہوتا تھا ایک تو میں تو خود منٹلی پرپیئر تھی کیونکہ میرے husband نے مجھے بولا تھا یہ والی بات جب میری شادی ہوئی تو تو نے کہتا میں نے عمرہ کیا تھا میں یو این مشن سے آیا تھا واپس تو میں نے عمرہ کیا اور میں نے اپنے لئے شہادت مانگی تھی تو میں تھوڑا سی conscious تو رہتی تھی لیکن اتنی پرپیئر نہیں تھی لیکن پھر بھی obvious لیکن ایک فوجی کی بیوی چاہتے نہ چاہتے میں حضر ڈے ون سے پرپیئر ہوتی ہے کسی بھی آرمی آفیسر کی وائف ایون کسی جوان کی وائف بھی تو یہ تو ہے جذبہ ہے اور یہ جیسے کہتے ہیں on duty just a call away ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو پتا ہے کہ 24 بچوں کی کیا عمر تھے اس وقت آج جب اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں اس وقت چھوٹے تھے بہت تو ان کو شاید اتنا وہ محسوس نہیں ہوا لیکن جیسے دو تین جو میں نے دیکھا ہے جو میرے بچے بہت ڈاؤن ہوتے ہیں ایک جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے سکول میں اس پہ وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا نہ خود جانے کو نہ ان کا دل چاہ رہا ہوتے کہ ماما کیلیز آئیں اس پہ بہت زیادہ ڈاؤن ہوتے ہیں اور یہ زیادہ یاد کرتے ہیں نا اور اس ایک واقعے کے علاوہ جب وہ عمرہ کر کے آئے اور انہوں نے آپ سے ذکر کیا اس کے علاوہ بھی کبھی ذکر کیا تھا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں جنتی آدمی ہوں میں شہادت دیکھنا تو میں مجھے شہادت ملے گی جب لے فرینڈ کرنل بن گئے تو پھر گیتے تھے پتہ نہیں مجھ سے کچھ گلتیاں ہو رہی ہیں کہ مجھے شہادت نہیں ملتی لیکن یہ کہ ویسے تھا ان کو کہ ان کو ہوتا تھا ان کو پتا تھا شاہید یا پتہ نہیں شاہید ہر شہید کو پتا ہوتا ہے پہلے سے ہی ایک بہت فائن سی پرسنالٹی تھے وہ اور بہت اچھے بہت اچھے انسان تھے بھی کیا ساتھ رکھا اپنے شکر الحمدللہ بچوں کے ساتھ اٹیش تھے بہت بچوں کے ساتھ زیادہ میں اٹیش تھی یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ مجھے بچوں کو اتنا وننگ کرنا پڑا سٹرونگ نہیں کرنا پڑا الحمدللہ کچھ اللہ کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے بڑی مدد ہوتی ہے یہ والی شہدہ فیملیز کی اوپر سبر مل جاتا ہوں سبر ہوتا ہے سابر ہوتے جاتے ہیں سابر بھی ہوتے جاتے ہیں اور خود پر خود آپ کو نظر آنے لگ پڑتا ہے کہ there is something کہ بچوں یہ تھوڑے ڈیفرنٹ بچے ہوتے ہیں سب سے زیادہ کون سا بچہ یاد کرتا ہے اپنے بابا کو میری میٹل والی بیٹی کیا سوال کرتی آپ سے وہ question بھی کرتی ہے کہ میں بابا جیسی ہوں آپ پکچرز دیکھتی ہے تو پاس کھڑی ہو جائے گی دیکھتی رہے گی ویسے بھی رینکز پکڑ کے بیٹھی دے گی اکثر چھوٹے ہوتے پہ تو بہت کرتی تھی اب تھوڑا جو ہے وہ تھوڑی بڑی ہو گئی اب صرف آتی ہے سکول سے تو آکے ساری پکچرز کو ایک دفعہ ضرور دیکھتی ہے جو میں نے کالیڈور میں لگائی ظاہر ہے جب بچہ گھر آتا ہے اس کی خواہش تو ہوتی ہے کہ والدین سامنے ہو اگر والد صاحب ظاہر ہے ہم تو کہتے ہیں وہ حیات ہے کیونکہ شہید شہید تو زیادہ زندہ ہے اس میں کوئی شخص نہیں ہے لیکن اس کی تشنگی تو ہوتی ہے کہ زیادہ والد گود میں اٹھائے اور آکے انہیں کی یونیفارم انہیں کی بیج انہیں کی یادوں کے سہارے وہ ہے لیکن زیادہ وہ مضبوط ہے کیونکہ ایک شہید کی بیٹی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ آخری کال یا آخری بات جاتے ہوئے زیادہ سمیشن پر جاتے ہوئے وہ کیا تھے برکز ام شورو آپ کو بہت یاد آتا ہوگا وہ منظر وہ گفتگو میں سبب چھ بجے کا ٹائم تھا جب وہ ریکی کے لیے جا رہے تھے ٹویلز ٹیف میں ہم پوسٹٹ تھے سبب چھ بجے کا ٹائم تھا تو میری آنکھ نہیں کھلی تو میں جب سوکت مجھے لگا کہ اب لاس بول رہے ہیں کہ ہیار میں جا رہا ہوں تو تم اٹھ کیوں نہیں رہی تو پھر مجھے ایسے لگا کہ جیسے خاموشی ہوگی تو میں ایک دم اٹھی تو وہ ہم آئے ہم گسٹ روم میں بھی تھے ہم ابھی شفٹ نہیں ہوئے تھے گھر میں تو میں ایک دم اٹھی اور میں لاؤنج تک جب وہ اس کا سینٹر روم ہے وہ ڈائننگ ایریا تھا میں وہاں تک آئی تو وہ اس وقت شوز پہن رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ یار میں نے کہا تمہیں میں اٹھاؤں گا آخری دفعہ میں آنے لگا تھا اس کے بعد میں نہیں اٹھانا میں نے کہا نہیں مجھے اٹھائے بغیر آپ نے نہیں جانا تھا میں نے کہا بتا نہیں جب آپ آتے تو میں ہوتی نہ ہوتی آپ نے کہا میں نے کہا میں نے کہا بتا نہیں آپ واپس آتے میں ہوتی نہ ہوتی تو میں نے یہ بولا تو جس وقت میں ان کے پاس ہسپیٹل میں پہنچی تھی جب ان کو ایکویٹ کر کے ہسپیٹل لے کے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا دیکھا میں موت سے لڑکے تم سے ملنے کے لئے آئے اور تب وہ بولے میں نے تمہیں کہا میں مل کے جاؤں گا اور وہ مل کے گئے یہ آخری بات تھی یہ آخری بات تھی ہسپٹل میں اس کے بعد وہ انٹی لیٹر پہ چلے گئے تھے وقت یقیناً آپ کے لئے کتنا کٹھن ہوگا ان کی والدہ کے لئے کتنا کٹھن ہوگا بلکل ان کی بچوں کے علاوہ ان کی فاملی کا یقیناً ایک پراؤڈ تو فیل کرتے ہوں گے لیکن جب ان کو کوئیٹ کر کے جڑی کس میں لے کے آئے تھے تو ہی کال می اور انہوں نے مجھے بولا تھا امی کو کال کرو مجھے صرف تمہارا نمبر یاد تھا دکٹر کے موبائل سے کال کی تھی اور کہتے ہیں کہ امی کو کال کرو اور امی کو کو میری لئے دعا کریں مجھے یاد ہے بی بی میری میری مدر ان لو کو میں نے کال کیوں نے کہا بیٹھا مجھے کیوں نے کال کیوں نے کہا ماں آپ کو کر رہے تھے کوئی نمبر ان کو شاید میسنگ ہو رہا تھا بس ایسے ہی تھا لیکن ظاہر ہے وہ باتیں یاد آتی ہیں لیکن ہم ایک ہی جملہ کہہ سکتے ہیں ہمیں فخر ہے آپ پر آپ کی پوری فیملی پر ظاہر ہے یہ وہ قربانی ہے جو سب سے پہلے آپ کی فیملی نے دی ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ قوم کی ہے کہ ایک ایسٹ ہوتا ہے ہمارا ایک ایک فوجی جوان آفیسر ہمارا ایسٹ ہوتا ہے بہت شکریہ آج کے دن آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ کچھ یادیم سے شیئی تھی میں یہاں پر یہ مینچن کرنا چاہوں گی ٹھیک جو ہونا تھا وہ میں دیسٹینیٹڈ تھا میری ڈیسٹینی میں تھا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے شاید دے ون جب میری ڈیسٹینی لکھی گئی تھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا میرے لئے لیکن الحمدللہ اس کے ساتھ مجھے ایک شہید کی ویڈو ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا اس کے بعد ایک ایسے انسٹیوٹ کے اندر وہ کنیکٹڈ تھے جنہوں نے مجھے اکیلہ نہیں چھوڑا مجھے سکس ایر میں جو میں آج جہاں پر آکے کھڑی ہوئی ہوں میں جاپ کر رہی ہوں کرنٹلی آئے اس پی آر میں میں جس جگہ پر آکے کھڑی ہوئی ہوں مجھے پتا ہے آئے نو کے مطلب اگر میں کہیں اور کسی اور انسٹیوشن ہم اپنے شہدہ کو اون کرتے ہیں میرے بچوں کو فائملی پوری کو اور تمام شہدہ کی فائملی سکتے ہیں ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہم پوچھنے کے لئے شاید ایرٹیشن کی حد تک بھی ان کو تنگ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتے اللہ کا شکریہ جو کربانیاں ہمارے شہدہ نے دی ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک ہے تو میرے خیال میں کمپنسیشن تو ہو ہی نہیں سکتی یہ چھوٹی سی ایک چیز ہے جو کہ ہم کر پاتے ہیں آپ لوگوں کے لئے ادارے کر پاتے ہیں آپ کے لئے بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے لئے بہت فخر کی بات ہے بہت اونر کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے شو میں آئی ہیں زندگی میں آگے بڑھیں آپ کے لئے بہت سارے دعائیں سیاسی محول کی بات کرتے ہیں سیاسی کریئر پی ٹی آئے کا کہا یہ جا رہا ہے کہ مشکل ترین دور سے اس وقت گزر آئے عمران خان صاحب کل انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لئے تیار ہیں کمیٹی بنانے کا اعلان بھی کر دیا کہ اگر کمیٹی کو یہ کہا گیا کہ ان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا تو وہ ملک کے خاطر پیچھے ہٹ جانے کو تیار ہیں یہ سٹیٹپنٹ عمران خان صاحب کی بہت اہم ہے اس پر بات کر لیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ مریم نواز نے اس پر کوئی فلیکسیبیلٹی شو نہیں کی اور انہوں نے بھی کہا کہ ایسی جماعت سے وہ بات کرنا نہیں پسند کرتی اور ان کے طرف سے کسی بھی قسم کی فلیکسیبیلٹی نہیں دکھائی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے تو کل عسید عمر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی جو معمول کے حزاب سے ہو رہا ہے روٹین جو آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے تو پریس کانفرنس کرنے کی ویڈیس فلی اور انہوں نے صرف عہدوں سے استیفہ دیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پارٹی چھوڑیں یہ ان کے طرف سے درمیانی راستہ اختیار کیا انہوں نے بلکل ایسی ہے اس پر آج ہم بات کر لیتے ہیں تجزیہ کار آمیر زیاد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ سلام علیکم آمیر صاحب اس وقت خان صاحب کی طرف سے پیش کش کی جاری ہے مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی بھی وہ تشکیل دے دیں گے اور ساس انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تو ملکی حالات ان کے بغیر ٹھیک ہو سکتے ہیں پاکستان ان کے بغیر چل سکتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن اس وقت جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی حکومت کہتی کہ مذاکرات کریں کورٹ نے کہا کہ مذاکرات کریں تب ان کے طرف سے فلیکسیبیلٹی نہیں دکھائی جا رہی تھی تو اب ان مذاکرات کا کوئی فائدہ ہے آپ کیا کہیں گے اگر ہوتے ہیں تو اگر ہوتے ہیں ہاں اعلیٰ خان کی کوئی نئی پوزیشن نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ پہلے بھی کمیٹی بنائی تھی اور جب مذاکرات میں گئے تھے تو مذاکرات مطلوبہ نتائی نہیں لے کر آئے تھے اس مرتبہ بھی انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے یقیناً یہ بات تسلیم کرنے کی ہے کہ مران خان کی سیاست کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے بہت ہی کڑا وقت ہے بہت ہی مشکل وقت ہے اور اس کی آپ کو مثال نہیں ملتی تاریخ میں اس پارٹی کی تاریخ میں لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سے پہلے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ کس طرح کا مشکلات ان کو نہیں درپیش نہیں ہمیشہ ہوئی ہیں آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی بڑا دور جبر سے گزری ہے جولوک صاحب کا دور میں بہت ان کے اوپر پریشر تھا پھر بعد میں بھی جب بینظیر صاحبہ نے اس قیادت سنبھال لی تھی تھاکی میں وہ وزیراعظم منگی جب ان کو ہٹھایا گیا نگوے میں تو اس پارٹی نے کافی مطلب ہے کہ دباؤ چھیلا لیکن جسنا سے کمبل کیا ہے پی آئی کی لیڈرشپ نے وہ ملکہ حال میں بڑا انپیسیڈنٹڈ ہے نون لیگ بھی میرے حال میں نون لیگ میں ہوتا یہ تھا کہ نون لیگ کے جو سیکنڈ یئر ہوتی تھی وہ نہیں بھاگتی تھی نواز شریف صاحب خود تسخت کر کے معافی نام دیکھ کر وہ سعودی عرب تو بھی چلے جاتے ہیں جیسے لندن میں تشریف رکھتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں پر ان کی لیڈرشپ تھی وہ چلی جاتی تھی لیکن ان کے جو سیکنڈ یئر تھی یا ان کے جو اور ساتھی تھے انہوں نے بڑا پامردی تھی جیلوں کو جھیلا میں بھی تازہ ترین اسال جیسے بزنس مین آفتاف صدیقی پی ٹی آئے کے تھے بڑے بہت بڑے کف سیکشن کی بزنس کے مانعہ کہ ان کا سیاسی بیکراؤنڈ نہیں ہے لیکن دو چھاپے پڑے اور اس کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑ دی لیکن نسٹر ایسماعیل بھی ایک بزنس مین ہے اور ان کا بھی تراجی کی اس میں بہت سیک ہے لیکن انہوں نے جیلوں میں کئی مہینے رہ کر آئے تو یہ چیز جو ہے میں ایک قویسٹن مارک ریس کرتی ہے جو ہمارے پی ٹی آئے کے انقلابیوں سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کی جو مقبولیت عمران خان کی کم ہوئی ہے جو ان کے جو چاہنے والے ان کو ایسے ہی فالو کرتے رہیں گے لیکن ان کی جو پرس چیئر آف لیڈرشپ اس نے بہت کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے چاہے وہ عصد عمر ہوں جیسے کے بھی آپ فرمایتے ہیں کہ گریسفل ہی انہوں نے چھوڑا لیکن یہ سوال یہ نشان ہے کہ توں چھوڑا مطلب ہے جیل میں رہتے ہیں چھے چھے مہینے رہتے ہیں سال سال بھر رہتے ہیں زولک صاحب کی جیل میں پوری مطلب ہے کہ قیادت جو تھی وہ مطلب ہے کئی برس رہی تھی فقار علی بھٹو نے نیپ کی خیارت کو ڈالا تھا تو وہ زولک نے چھوڑا تھا کئی برس کے بات تھی کہ نا پوری پارٹیشن ڈیز میں آپ بات کرتے ہیں تو وہ محروب بتا نہیں کتنے عرصے رہے انہوں نے وہاں جا کے کتابیں لکھتے ہیں اٹھو بھی اور پلانڈ تو جیل جانا جو ہے یا تختیاں جیلنا یا مجھے آدم اس نے اس میں ہمیں اچھی طرح پتا ہے وہ ہمارے تیلیمین ساتھیوں کی اچھی کازی پٹائی ہوا کرتی تھی لیکن وہ کوئی نہ ماں کی نامہ دیکھتے تھے نہ آگا کرتے تھے یہ ذرا سا ایک ٹیٹی آئے کی یہ مشکل وقت ہے آپ سالوں جیل کاٹنے کی بات کریں یہاں پر حسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد جب میڈیا نے سوالات کچھ کافی زیادہ ان سے کرنے شروع کیے تو آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ پندرہ دن قیدے تنہائی میں نے کاتی ہے اب گھر تو مجھے جانے دیں تو وہ خیر وہ واقعی ایک سوال ہے نشان تھا لیڈرشپ کے طرف سے جس طرح فواز چودری صاحب کی ٹویٹ آئی ایک تو انہوں نے پارٹی شوڑنے کی بات کی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان سے راہیں جدا کر رہے ہیں تو یہ واقعی میرے خیال میں کہ مسلم حالیہ تاریخ میں جس طرح کا کہتے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مائن پورسز نے پی ٹی آئی کے اوپر ریعت کیا ہے اور ظاہر ہے کیونکہ یہ اس طرح کی سیاسی جماعت نہیں تھی یہ سیاسی جماعت اگر اس کی آپ صاف دیکھیں اس میں میڈل کلاس سپر میڈل کلاس کے لوگ تھے اور اس میں وہ جو فیوڈل بیکگراؤن کے لوگ اس طرح کے فرنٹ لائن ایڈیشن میں جیسے اربن ایڈیاز کے لوگ ہیں وہ اس طرح جمتے پڑھ نہیں پائیں مطلب ہے جو آپ کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیا یا ایون نیپ کے لوگوں نے کیا نیشنلس فورسز کے لوگ کہ اس حال حرام سے زرداری صاحب کی مثال لے لیں میں نے کور کیا ان کو جیل کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہم وہ کر رہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہستے مسکراتے ہمیشہ جیل میں استقبال کرتے تھے ریپورٹرز کا پرانی بات ہے ان پر تشدد ہوا تھا نواز شریف صاحب کے اس میں جیل دور کا جسم کافی ان کو پیٹائی کی گئی تھی لیکن اس طرح کرمبل نہیں کیا تھا تو حالان کہ ان پر کرمپشن کے بڑے بڑے سوالی نشان اٹھاتے یہاں پر آپ کہتے ہمارے ہاتھ سا نہیں تو پیٹائی کا کیڈر میں اس کے خلوص کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کرتا وہ بڑے سنجیدہ ہوں گے کمیٹیڈ ہوں گے لیکن جب آپ کی لیڈرشپ کام کر رہی ہو تو پھر میرے خال میں ان کے اوپر ایک مایوسی کے بادل کا چھا جانا وہ سمجھ میں آتا ہے اور اس میں حکومت سے سوال ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب یہ نو مائے کا واقعہ اس کے بعد مختلف ٹیلیویجن چینل پر یا پریس کانفرنس میں یا ٹویٹس سے یہ ظاہر کرتے چوبیس چٹالیس گھنٹوں میں کچھ نیا اعلان ہونے جنگیر ترین صاحب کے رابطے ہیں وہ تو آمیر کیانی صاحب کبھی ذکر کرنے کے رابطہ ان سے بھی ہے جنگیر ترین صاحب کیا کر سکتے ہیں نئی پارٹی کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں چاہے فوروڈ بلوگ بنے چاہے نئی پارٹی بنے نئی پارٹی کی اس بہت سارے پاکسانی جو ہیں ان دو بڑی پرلی پارٹی سے بیدار جس نام نون لیگ ہے اور پاکسان پیپل پارٹی ان کی بھی اپنی فالوئنگ ہے لیکن بہت سارے پاکسانی سمجھتے کوئی نئی فورس آنی چاہی اس کو پی ٹی آئی کو لوگوں نے سپورٹ کیا تھا ایک نئی طاقت سمجھ کہ ایک سارے پارٹی کریں گے پاکسان میں ہمیشہ رہے گی تو پی ٹی آئی خود میں نہیں سمجھتا کہ ختم ہو جائے گی ایک سخت دور ہے اور جمعران خان نے پرانسس کا سپورٹ دیا تو آپ نکل سکتے مطلب ہے میں آپ بتاتا ہوں 99 سے جب مشرق صاحب کا کو ہوا تھا 2006 تک جب تک وکلا کی تحریک نہیں چلی تھی تو بین عزیر بھٹو صاحب اور نواز شبی صاحب کا نام نہیں لیتے تھے پاکستان کی پولٹی میں ماجر ہو گئے کہتے تھے کہ پاکستان کی پولٹی میں پولٹی بھی خدا آئی اس کے بعد نون لیگ بھی آئی یہ نہیں ہوتی پارٹیاں تقسیم ہو جاتی ہیں لیکن ختم نہیں ہوتی وہ چاہے پھر پی ایم لین ہو یعنی مسلم لیگ کی بات ہم کر رہے ہیں یا چاہے ایم کی ایم بھی ہو آپ امران خان کے سٹیچر ہے وہ اس طرح کی قیادت پھر آلٹرنیٹ نہیں فراہم کر سکیں گے لیڈر شپ کے ساتھ نہیں آسکیں گے رہنما ہو سکتے ہیں لیڈر نہیں ہو سکتے آپ کو لگتا ہے خان صاحب کی بھی کریں تو یہ سب کو پتا ہے کہ امران خان صاحب کے اپنی ایک فالیونگ ہے امران خان صاحب ایک لفظ ہے اچھا ایک لفظ ہے ایک لفظ میں فرق ہوتا ہے شہصدان ایک الگ چیز ہوتا ہے شہصدان ہو جیس ہے امران خان چھیک ہے اب سر ایک اور معامل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری جو جو ان کو ڈنٹ پڑھ رہے ہیں وہ پنجاب میں پڑھ رہے ہیں یا سندھ میں یعنی کراچی میں پڑھ رہے ہیں کے پی کی جو ان کے ساتھی چھوڑ کر جا رہے ہیں ایسے مصر اگر کمیٹی کی بات کرتے ہیں کون لے کر چلے گا یا بس خان صاحب اکیلے نئے لوگوں کے ساتھ یا جو رہ جائیں گے پہلی بات کی کی قیدت اس پر مجھے دو چار ڈیفیکشن کی امید ہے نام چھوڑیں لیکن پیٹا ایک کپی کا ونگ ہے ہر ایک صوبے کے لوگ ہیں ان کے اپنا مزاج ہوتا ہے بلجسان کے سہستانوں کے لگ ہے میرے خواہد وہ لوگ ہیں وہ کریں گے چچنی کریں گے کراچی ہو گیا ان کی اپنی تاریخ ہے وہ لوگ اس طرح سے جم کے لڑنے کی تاریخ نہیں رکھتے تو وہاں پر آپ کو نظر آ رہے کہ چیز کے ساتھ کرمبل ہو رہی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹی پارٹی کو کھڑا کر سکتے اور آپ کل کا تازہ بیان ہے اس میں آپ سبر کا نظر آئے یا آپ لگتا ہے کہ یہ وہی سٹانس جو پہلے تھا وہی آج بھی ہے دیکھیں جو دلچسل بات ہوئی کل میں پی ٹی آئی کے رہنما سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا جناب جو ہماری پارٹی میں ہارڈ لائنر ہوا کرتے جیسے شری مزاری ان کا انٹی سیبیشمنٹ پوسٹر ہوتا تھا میڈل روڈر سے پی ٹی آئی کے بات انٹی سیبیشمنٹ پارٹی کہنا غلط ایک ہوگا پابندی ایک انتہائی میرے خیال میں وہ فیصلہ ہوگا پاکستان کی سیاست مزید پولوریزیشن میں اضافہ کرے گا پابندیاں حل نہیں ہوگی کوئی میرے خواہل میں اس کو بلکہ اس کے اوپر اور زیادہ اس پی کیا ہونے جا رہا ہے پارٹی پر بین لگے گا اب سارے ڈسکشن اسی کے ادگیت گھوم رہی ہے شاید الیکشن کو سب بھول چکے الیکشن ہوتے دیکھ پچپن اشاری یا تین فیصد دیڈ سرویسن میں دے رہتی ہے اس کے بعد فیڈل گرمنٹ جب چھپن اشاری سات فیصد دیتی ہے نفسی میں تو ملک چلانے کیلئے کچھ نہیں بچتا فیڈل گرمنٹ سپیارتی فونڈ اور فوج آپ ترزے کے پیسے سے چل رہی تو خطرناک سروی چاہلے لیکن ہم اور آپ اس پر بات نہیں کرتے ہم میں صبر نہیں ہے اس ملک میں آئین ختم ہو گیا یہاں پر مطلب الیکشن نہیں ہو رہے دو صبح کے اندر اگر حکومتیں ہیں جن کی لیجٹی ختم ہو تکی ہے آپ کی ملک کنکیٹ پارلیمنٹ پر دوری پارلیمنٹ پر چل رہا ہے یہ تمام ایشوز ہیں لیکن دائر گرفتانیاں پابندیاں اس پر زیادہ بات ہو رہی ہم لوگ نے سمجھے کہ عمران خان اس ملک سے بڑا مسئلہ نہیں ہے عمران خان حیث علامت ہے مرز کی پاکستان مرز بہت گمبیر ہے اس پر میرے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو جو اصل مسائل ہے ان کو بھول چکے ہیں جو کہ ہماری معیشت کے صرف جاری ہے مہنگائی کام پہنچ رہی ہے ہمارا کرائم ریٹ چلا گیا ہے یہ سارے سوالیاں نشان ہیں اور سب سے سوال ہونا چاہئے سپیشل جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں یہ ٹرنڈ سٹ کرتے ہیں جو ڈسکشن جنریٹ کرتے ہیں ان پر بھی سوالیاں نشان ہیں بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لئے لئے اسے کے ساتھ آج کی پروگرام سے اتنا ہی ناظرین دوبارہ ملاقات کل کریں گے اللہ حافظ